یہودیت ہو عیسائیت ہو بدھمت ہو جائنمت ہو اسی طرح دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو کسی مذہبی تعلیم یا کسی مذہبی کتاب میں عورت سے تعلق رکھنا عورت سے نکاح کرنا کبھی اچھا ہی نہیں سمجھی گئی ہے اللہ کی عبادت کے مقابلے میں یہ پہلا اسلامی مذہب ہے جس نے یہ بتایا کہ نکاح خود عبادت ہے عیسائیت میں تو عورت سے اتنا دور رہنا وہ بولتے ہیں کہ عورت ہی وجہ جنت سے نکلنے کی بنی ہے کیونکہ آدم نے پھل نہیں کھایا ہوا نے کھایا اسی وجہ سے آدم کو بھی سزا ہوئی یہ ان کے اپنے عقیدے میں حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے آدم اور ہوا دونوں نے کھایا مل کے با ایک وقت کیونکہ اللہ کہتا ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اس میں عورت کی کوئی الگ سے نہیں تھی ٹیکنیک آدم نے بھی اسی وقت گناہ کیا جب ہوا نے گناہ کیا دونوں اٹھائے ہاتھ اپنے رب کے پاس ہمارا عقیدہ تو یہی ہے اور اسی وجہ سے ان لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ درد زہ جو ہے نا گلیوری کا جو درد ہے نا یہ اسی وجہ سے اللہ نے عورتوں کو رکھا کہ اس نے سب سے پہلے ہوا نے وہ درد کا پھل کھایا حالانکہ یہ بھی غلط ہے بلکہ اس کے عوض تو اللہ نے تین گناہ بڑا مرتبہ عورت کو دیا ماں کو دیا اور باپ کو صرف تونٹی فی پرسنٹ ملا ہمارا عقیدہ بالکل پرفیکٹ اور غلط ہے ان کے مقابلے میں تو عورت کو سب سے زیادہ نحوست غلط برا سمجھنے والا مذہب عیسائی بھی ہے یہودی بھی ہے بدھمت میں تو شادی نہیں کی وہ بدھا تھا کپڑے تک نہیں پہنتا تھا وہ کرتا کیا تو وہاں بھی نہیں جینمت میں تو وہ تو کیا ناک کے کی کیڑے تک کیا مارنا نہیں چاہتے وہ بن کے بن کے پھرتا ہے کیا سود کھاتا کھاتا ہے پورا ان کا خون چوستا ہے لیکن اندر سے ناک پہ پٹی بانتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا جی اون سارے نکل لیتے ہیں لیکن مچھر چھانتے یہ بدبخت سود میں پہلے ہے جینمت کیا سب کی چوستا ہے ہڈیوں تک سود لیکن چلتا ہے بغیر چپل کے اور کیا کرتا ہے ناک پہ پٹی بان کے کیا کہتے یہ کیڑا بھی نہیں جانا کہتے اس کی وجہ سے انہیں مرنا نہیں کہتے اچھا اتا خیال تھا تو پورے انسانیت کے خون کھو بچوستا تو سود لیکو تو یہ ان کا مذہب تو کسی مذہب میں بھی شادی عبادت تو بہت دور کی بات ہے اچھا ہی بھی نہیں سمجھی جاتی تھی اور رومن ایمپیر میں جب ان کو حکومت ملی چار سو میں اللہ کے رسول آنے سے دو سو سال پہلے کے زمانے میں ان کے پوپ نے باقاعدہ آرڈر لکھ دیا تھا کہ کوئی چرچ کا پوپ بن نہیں سکتا اگر وہ شادی شدہ ہے ایک ہی شرط پہ کہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور چھوڑ کے آنے کے بعد بھی کبھی کبھی کوئی اس کی پرانی بیوی اور بچے شوق میں آکے دیکھنا چاہیں تو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی اسی اللہ کہ وہ شکل بدل کے آئے اور یہ شکل کے بدل کے آئے دونوں کو معلوم نہ ہو کہ دونوں شہر بیوی ہیں تب دیکھنے کی اجازت تھی کیا بدبختی ہے دیکھو تو یہ تھا مذہبی کردار اس وقت کا جب اسلام نے سب سے پہلا بتایا کہ نکاح اللہ سے دوری یا اللہ کے قرب میں رکاوٹ نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک اور عبادت اور اللہ کے لئے مکمل ایمان والا بننے کے لئے ضروری ہے کہ نکاح کر لو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اسلام کے لئے پکار لگائی اس دور میں چار خسم کے نکاح تھے ایک تو وہ تھا جس میں مجموعی طور پر لوگ جمتے اور ایک عورت کے پاس جاتے اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا تو عورت جس کو کہہ دیتی مجال نہیں تھی کہ وہ انکار کرسے کہ وہ اسی کا بچہ جانا جاتا تھا دوسرے رنڈیاں تھی جس طرح آج کیا ہے ریڈ لائٹ ایریا سے اس طرح رنڈیاں تھی کہ جو اپنے اپنے گھروں پر خیمے پر لال جھنڈا رکھتی تھی اور ان کے پاس لوگ جو چاہے جیسے چاہے جاتے تھے لیکن جب حاملہ ہو جاتی تھی تو جس کو بلا کے کہتی تھی کہ وہ تیرا باپ ہے تو وہ باپ کو مان لینا پڑتا تھا اور اس میں اسے مجال نہیں تھی کہ وہ اس کی بات نہ مانے دو طریقے ہو گئے تینوہ طریقہ نکاح کا یہ تھا کہ خود شوہر اپنی بیوی کو گہتا جب وہ پاک ہو جاتی ہے اس سے کہ فلا مرد کے ساتھ جاؤ جب اس سے حمل ٹک جاتا تو پھر بلا لیتا کیوں ایسا کرتا اس وجہ سے کرتا کہ نسلی طور پر اونچا اور خوبصورت بچہ ملے اس وجہ سے کرتا یہ تینوہ طریقہ تھا چوتہ طریقہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ تھا جو اب تک اسلام نے باقی رکھا ہے جو میان بیوی سے مل کے بچہ و تا شادی ہوتی ہے یہ چار طریقوں کے نکاح تھے اور اسلام نے تینوں کو اٹھا دیا اور ایک کو باقی رکھا جو ایجاب و قبول کا نکاح تھا اور اس نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو کسرت اور امت محمد جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تزوجو تزوجو الولود الودود فَإِنِّي مُقَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لوگوں دیکھو زیادہ بچے جننے والی زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی سے نکاح کرو تاکہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت پہ فخر کرسکوں موسیقی موسیقی